موسیقی 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 بدلاؤ تبدیلی کی امید کر سکتے ہیں بہو ساز کے خلاب کرتود کر رہی ہے تو ساز بہو کا توڑ نکالنے کے لیے نئے بابا کی تلاش میں نکل رہی ہے جبکہ انسان کی زندگی اتار چڑھاؤ سے سجی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے کہ جب میں بھوکا رہوں تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں اور جب پیٹ بھر جائے تو خدا کا شکر ادا کروں اگر یہی کام صحابہ تابین تابین نے کیا ہوا تھا تو اب تک اسلام دین زندہ ہی نے رہا تھا لہٰذا تمام خرافات سے پاک دین ملنے کے باوجود بھی ہم نے نئے نئے طریقے نکال کر نہ صرف اسلام کو بدنام کیا بلکہ مسلمانوں کی زلط کی وجہ بھی بن چکے ہیں مسلم سماج مختلف مسائل سے گھرا ہوا ہے دشمنوں کی ساجیش فرقہ پرستوں کے منصوبے روزان اللہ رسول قرآن حدیث کی توہین سرکاری دفتر سے لے کر بسوں میں سفر کرتے مسلمان بازاروں میں نوجوانوں کی مابلنگ چنگ مسجدوں پر بھگوے پرچم فساد آگ پتھر دھواں آخر کہاں تک نشانہ بنایا جا رہا ہے بجائی ساجیشوں کا متحد ہو کر مقابلہ کرتے ہیں نئے نئے خرافات میں ایسا مسروف ہوتے جا رہے ہیں کہ جیسے موجودہ دور کے حالات سے ہمیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے آج کے مسلمانوں کے مسائل ہی کچھ الگ ہیں اپنے بچوں کو جنگ کے میدان میں بھیجنے والی مائیں جب تک رہی تب تک اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہا مرد گھوڑوں کی پیٹ پر اور مسلموں پر اپنی شبوں روز گزارتے تھے تب جا کر اسلام عرب کی سہراؤں سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل گیا آج فلسطین میں روزانہ بچوں اور مردوں کا صبح شام قتلیام کیا جا رہا ہے افسوس کے بھارت کا مسلمان الگی دنیا میں زندگی گزر بسر کر رہا ہے ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے کیوں یہ زمین پر جی رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا رہی کر رہی ہے آقا اے مدنی نے ہمیں حالات سے کیسے آگاہ کیا ہے اسے کچھ لینا دینا نہیں مختصر سے زندگی کو ہم نے کچھ اور یہ سمجھ لیا ہے بزرگوں نے خود زندگی جی کر دکھایا اور صراط المستقیم کے معنی بتائے لیکن ہم ہے کہ کاروبار میں نوکری میں میہ بیوی کے درمیان نڑوس پڑوس رشتداروں میں تھوڑی سی خلیش آتی ہے تو باباؤں کے پاک جا کر اپنا ایمان تک داؤں پر لگا دیتے ہیں جبکہ تکلیف کے بعد رہت کا انہوں نے قدرت ہے پر ہمارے اندر کافروں کی سیپت آ چکی ہے ہم ہزار سال جینا چاہتے ہیں لہٰذا تھوڑی سی آزمائش پر اللہ ہی کو کوسنے لگتے ہیں کہ کیا ہم ہی تھے جو یہ مسئیبت ہم پر آ چکی ہیں پھر وہی رشتداروں میں یا تو پھر گھر میں ایک دوسرے پر شک کرنا شروع ہو جاتا ہے بجائے اللہ کی طرح پلٹنے کے دگر باباؤں کی چوکٹوں پر ماتھا رہ گڑنے لگتے ہیں حالات سے ڈر کر غلط راستوں کو اختیار کرنا مومن کا سیوہ نہیں ہے تاویز گنڈا جھاڑ فونگ کالا جادو کی بڑتی وارداتیں آج بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے جہاں قیامت کے قریب کی تمام پیشنگویاں مکمل ہوتی جاری ہے دور فتن کو کھلی آنکھوں سے دیکھا جارہا ہے دجال کے آمد مہندی علیہ السلام کا لشکر حراسان پر تفسریں جاری ہے لیکن بلغام یا فیر اطراف میں آج بھی باباؤں کے طرف بڑتا رجحان افسوس کرنے پر مجبور ضرور کر دیتا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آج کا موضوع کیسا لگا